دیئر سٹوڈنٹس آپ سب کو ہماری یوٹیوب چینل نمود سہر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب سال دو میں شامل ایک نظم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں جس کے شاعر ہے منیر نیازی اور یہ نظم آپ کی درسی کتاب اردو لازمی سال دو میں صفحہ نمبر دو سو بارہ پر موجود ہے منیر نیازی اس نظم میں انسان کی مجموعی نفسیات کا نقشہ کہتے ہیں وہو نقشہ کیا ہے وہو یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی کام سفرد کیا جائے انسان کے اوپر جب کوئی کام فرض ہو جائے تو وہ عموماً اس کام میں سستی بردتا ہے اور اگر وہو کام اس پر فرض نہ ہو اس کو سفرد نہ کیا گیا ہو تو وہو کام روٹین میں وہ بار بار وہ کام کرتا رہتا ہے پھر اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی اور اسی سستی کی وجہ سے زندگی کے انتہائی آہم امور میں بھی انسان عموماً پیچھے رہ جاتا ہے اس کی مدد سے اس کی محبت سے یا اس کے خلوص سے اکثر لوگ محروم رہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ انسان سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور جیسا کہ منیر کا ایک شہر ہے کہ جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا منیر تو نے تو عادت ہی بنا لی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا تو ان نفسیات کا جائزہ لیا گیا ہے یہ عام انسانوں کا مجموعی نفسیات ہے اور اس کا تذکرہ اس نظم میں نظم کے پیرائے میں موجود ہے چند کاموں کی مثالیں دے دیتے ہیں یہ صرف یہ چند کام نہیں ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں لیکن مشت نمونہ خروار کہ چند کاموں کا کہہ کر اس سے زندگی کے سارے آہم کام ہم مراد لے سکتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہر کام کرنے میں ضروری بات کرنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں نظم کی حیعت جو ہے حیعت کے لحاظ سے یہ نظم نظم معرہ ہے نظم معرہ کی تعریف یہ ہے جس میں قافیے اور ردیب کی پابندی نہ کی گئی ہو البتہ اس میں وزن اور باہر کی پابندی موجود ہو تو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہر کام کرنے میں ضروری بات کرنی ہو کوئی وعدہ نبھانا بظاہر محبوب کو مخاطب کرتے ہیں محبوب کی بات کرتے ہیں کہ محبوب سے کوئی ضروری بات کرنی ہو یا اس کے ساتھ میں نے کوئی وعدہ کیا ہو یا اپنے محبوب کو آواز دینی ہو یا اس کو واپس بلانا ہو کسی بات پر اگر وہ ناراض ہو جائے اور وہو مجھ کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس کو آواز دینے اور اس کو واپس بلانے اور اسی طرح اس کے ساتھ میں نے جو وعدہ کیے ہو جو ضروری بات اس سے کرنی تھی ان سب میں میں دیر کر دیتا ہوں تو یہ جو پہلا بند ہے اس میں آپ افسانے کے طور پر اس کو دیکھیں شائر اپنے محبوب سے ایک ضروری بات کیلئے وعدہ کر دیتا ہے لیکن وہو وعدہ وہو بھول جاتا ہے وقت پر ادھر نہیں پہنچتا دیر کر دیتا ہے تو اس پر اس کا محبوب ناراض ہو جاتا ہے اور وہو جانے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے ایک غلطی تو شائر وہاں پر کرتا ہے کہ بروقت ادھر پہنچتا نہیں دوسری غلطی یہ ہے کہ اس کو بلانے میں اور اس کو آواز دینے میں بھی یہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور دیر کر دیتا ہے اور اس کا محبوب چلا جاتا ہے تو زندگی میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ضروری کام جو ہو اس کام کو ہم اپنی سستی کے وجہ سے کیا کر دیتے ہیں اس کو لیٹ کر دیتے ہیں اور جس کا خمیاز آباد میں ہمیں بگتنا پڑتا ہے مدد کرنی ہو اس کی یار کی دھارس بندھانا ہو بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا تو یہ بھی ہے کہ جب کسی کو مدد کی ضرورت ہو کسی کو حوصلی کی ضرورت ہو یا کسی دیرینہ راستے پر کسی ایسے راستے پر جس پر روز آپ کا آنا جانا ہوتا ہے اسی راستے پر آپ کو کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ سے دیر ہو جاتی ہے دیر کر دیتے ہیں تو یہاں بھی یہ ہے کہ دیرینہ راستوں پر تو تو ایسی بھی انسان آتا جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے نظم کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ انسان کے اوپر جب کوئی کام لالا جاتا ہے اس کے سفرد کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کام کو بھوج سمجھتا ہے اور وہ اس کو آدھا نہیں کر سکتا اس کام کے کرنے میں عموماً وہو لیتو لال سے کام لیتا ہے بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہو تو بدلتے یاد رکھے کہ جب موسم چینج ہوتے ہیں تو انسان کے اندر قدرتی طور پر کچھ جذباتی پن پیدا ہو جاتا ہے جس چیز کو میڈیکل میں یوفوریا کہا جاتا ہے اس قسم کے احساسات انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن یاد رکھے کہ عموماً اس کا تعلق ایک عمر کے ساتھ ہوتا ہے انسان کے دماغ میں ایک سسٹم ہے جس کو لیمبک سسٹم کہا جاتا ہے پچیس سال کے عمر تک تقریباً وہ سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے آہستہ آہستہ پھر اس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے تو اس سسٹم کا تعلق بھی بنیادی طور پر خوشیوں سے ہے اسی طرح جذبات سے ہے اسی طرح انجائیمنٹ اور لطف اندوزی کے ساتھ ہے تو یہ جو سہر سپاٹے کرتے ہیں لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی حص ان میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ اسی لیمبک سسٹم کے مرہونی منت ہوتا ہے تو موسم یعنی جب انسان ایک خاص عمر سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ بدلتے موسموں کے ساتھ اس میں وہ خوشی کے لہر بھی نہیں آتی اس میں وہ احساسات اور جذبات بھی اسی طرح نہیں رہتے اسی طرح کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو مطلب اس کا ذہن جو ہے وہ بھی اسی طرح کام نہیں کرتا نہ وہ کسی کو یاد رکھ سکتا ہے اور ناستالیا جس کو کہتے ہیں اپنے ماضی سے وہ پیچھا بھی نہیں چڑھا سکتا تو ان کاموں میں دیر کر دیتا ہوں کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی اس کو جھا کر یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو اس نظم میں مسٹ انڈرسٹینڈنگ کی طرف اشارہ ہے بعض اوقات مسٹ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بڑی بڑی تباہیہ آ جاتی ہے تو اس شعر میں اس خاص کنڈیشن کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسٹ انڈرسٹینڈنگ فیدا ہو جائے اور انسان بروقت جا کر اس شخص کے سامنے جایا اور اس کو بتائے کہ بھائی ایسی بات نہیں تھی ایسی بات تھی یہ بات میں نے اس لیے اسی طرح کی تھی یا جو پہلے بند میں کہتے ہیں کہ کوئی وعدہ نبھانا ہو ضروری بات کرنی ہو آواز دینی ہو یا واپس بلانا اپنے محبوب کو بھی آپ نہیں کھو سکتے اگر آپ اس کے سامنے جا کر اس کی مسٹ انڈرسٹینڈنگ کا خاتمہ کرے بروقت لیکن اگر بروقت آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک اچھے دوست سے ہاتھ کھو بیٹھ سکتے ہیں اسی طرح زندگی سے بھی ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے تو یہاں تو نصیحت کے طور پر یہ بات ہے کہ دیر مت کرو اور اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو ایکسپٹ کرو اس شخص کے سامنے جاؤ اور اس کو بتاؤ اس کو اصل حقیقت واضح کر دو تاکہ اس کے ذہن میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی اس کا خاتمہ ہو جائے تو یہ نظم مرکزی خیال اس کا میں بتا چکا ہوں کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے زندگی کے آہم امور ہم سے رہ جاتے ہیں جن میں چند کی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں مشتمہ بنائی خروار اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہماری سستی کے وجہ سے ہم نہیں کر پاتے تو اس شعر میں نظم میں اگرچہ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اپنا ذکر کرتے ہیں لیکن دراصل اس میں نصیحت ہے اس معاشرے کو اس سماج کو اور اس نظم کے پڑھنے والوں کو کہ دیر مت کر لیا کرو جو اہم کام ہے اس کو فوراں کر لیا کرو اور آج کا کام کل پر مت چھوڑا کرو تو یہ نظم پوری ہو گئی ہے ساتھ سیار سے یہ نظم لی گئی ہے یعنی انتخاب ہے یہ منیر نیازی کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتا دیجئے اس چینل پر آپ کو مختلف موضوعات پر معلوماتی تحقیقی اور علمی اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز اور لیکچرز مل سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بار